نمشکاری ورس اگر پھر سے سواغت ہے اگر اس پوائنٹ کی اس چینل پر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں بیس ایفیکٹ کے بارے میں آدھار پرباؤ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ٹارگیٹنگ انفلیشنز ٹارگیٹس ہوتے ہیں انفلیشنز کے لیے رو رکھنے کیوں جلوری ہے اور کیا ان کے پرینام ہوتے ہیں انت میں کہ ہاں ریزلٹ جو ہیں وہ اچھے رہے ہیں اور اس سے کیا پرباؤ جو ایفیکٹ ہے وہ پڑھتا ہے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں آدھار بیسک ایفیکٹ کے بارے میں پھر اس کے آدھار ہم پڑھیں گے ایفیکٹ آف انفلیشن یہ پچھلے سال کیمتوں کے اس طرح میں ہوئی بڑھوٹری کے چالو ورزوں میں کیمتوں کے اس طرح میں سمروفی وردی کے پرباؤ کو سندھر ورد کرتا ہے یادی پچھلے سال میں اسے سمیہ وردی کے دوران مولے سونچناک اونچی در سے اٹھا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھی ہو تو تھوڑی سمباؤی سمروفی وردی پہلی ہی آ چکی ہے تو یہ کیا بتاتا ہے کہ جو بھی آپ کا پچھلے سال میں اگر اسی ٹائم پیریڈ میں جو مولے سونچناک ہے وہ اوچھی در سے اٹھتا ہے اسی کی در سے ہماری انفلیشن ہوتی ہیں مہنگائی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ تھوڑا یہ پہلے جو ہے پری انمان یا پہلے جو سنبھاوی تنمان ہے وہ ایک لگا لیتا ہے اس لئے چالو ورس میں مولے سونچناک میں ٹھیک ویسی ہی بڑھوٹری کے چلتے مہنگائی در اپیکشاکرت کم بڑھے گی اس کے بھی پچھلے سال کی اسی افدی کے دوران مہنگائی در بہت کم ہو تو مولے سونچناک میں اپیکشاکرت معمولی سے بڑھت بھی موجودہ مہنگائی در کی اچھ بڑھوٹری کر دے گی یہ سونچناک دیا گیا ہے یہاں پہ مولے سونچناک اور مہنگائی سونچناک پھر تھے تینوں سالوں دو جار آٹھ دو ہجار نو اور دو ہجار دس کے بارے میں بیس بیس انکھ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہنڈریٹ تھا یہاں پہ ٹونٹی بڑھا پھر ایک سو چالیس ہو گیا پھر ایک سو ساٹھ ان تینوں سالوں میں نیچے کی اور آتی دیکھ رہی دیکھ رہی ہے سال دو جار آٹھ میں بیس پرتیشت سے دو ہجار دس تک 14.29 پرتیشت رہا ایسا اس لئے ہوا کیونکہ ہر سال مولے سونچناک میں بیس انکھی بڑھ گھتری نے ادھار فرس کے مولے سونچناک میں سامان ماترہ میں وردی کر دی جبکہ مولے سونچناک میں جو وردی ہے وہ ایک سامان درہی ٹھیک ہے آگے ہم پڑھتے ہیں ایفیکٹ آف انفلیشن مدرسیتی کے کیا پرباہ ہوتے ہیں ایکانومی پہ لیں یا ہماری جیب پہ لیں عام آدمی کی جو جیب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کومن سی بات ہے انفلیشن سے کیا ایفیکٹ پڑھتے ہیں پہلا ایفیکٹ تو یہی ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ کافی مطلب ان کی جو آئے پہ ہے اس پہ کافی اثر پڑھتا ہے اگر وہ دس ہزار پہ میں اپنا پوری پورتی کرتا ہے کسی بھی چیزوں کی گھر کی تو اگر انفلیشن بڑھے گی تو وہ دس ہزار میں جس کی پرچیسنگ پاور ہے وہ آٹھ ہزار تک آ جاتی ہے اس کے بہت سارے پرباہ ہوتے ہیں دونوں ہی لیول پہ دیکھیں گے اسے میکرو پہ لیول پہ بھی دیکھیں گے اور مائیکرو لیول پہ بھی ہاں پہ ہم پڑھیں گے مدرک سویتی کے بہو پکشی پرباہ ہوتے ہیں مائیکرو اور میکرو یہ دونوں ہی اس طرح پر یہ آئے کا پناہ وطن کرتی ہے ساپیکش ملک کو وکرت کر دیتی ہے روجگار کر بچت اور نویس نیتیوں کو ایستر کر دیتی ہے اور انت میں ارتویستہ میں مندی لاسکتی ہے ہم نمیلی کی آدھار پر مدرک سویتی کی پرباہو کا ایک سنکسٹی ٹیونٹ دیکھ سکتے ہیں انفلیشن کیا کر سکتا ہے روجگار کر بچت اور نویس نیتیوں کو ستھر کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ارتویستہ میں مندی بھی لاسکتا ہے جیسا 1929 میں ہوا تھا پہلا پوائنٹ ہے ہمارے ہاں پہ on creditors and debitors رینڈ داتا اور لیندار پر اس کا پرباہ پڑتا ہے مدرک سویتی سمپتی رینڈ داتا سے لیندار کو پنیویترن کر دیتی ہے ٹھیک ہے ایکزامپل کے لیے ادھار دینے والوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن مدرک سویتی سے ادھار لینے والوں کو فائدہ ہوتا ہے اب سویتی میں اس کی ٹھیک ویپری اثر دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا ہے on landing ادھاری پر مدرک سویتی پر ادھار دینے والے سنسطانوں پر زیادہ ادھار دینے کا دباؤ پڑتا ہے سنسطان بیانچ کی معاملی دوروں میں سنسولت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ادھار کی جو اصلی لاغت ہے وہ اسی انپات میں گڑ جاتی ہے جس انپات میں انہیں مدرک سویتی یہاں پر بڑھتی ہے جو آپ کی on aggregate demand ہوتی ہے کل مانگ جو ہوتی ہے بڑھتی مدرک سویتی کل مانگ کے بڑھنے کا سنکیت دیتی ہے سانتھی اپک شکر کم آپورتی اور اُبھوکتاؤں کی بیچ اچھ گرہ شکتی کا سنکیت بھی دیتی ہے عام طور پر اچھ مدرک سویتی سے اتپادہ کو یہ سجاب ملتا ہے کہ وہ اپنا جو اتپادن ہے وہ بڑھائے چوتھا ہے ہمارا یہاں پر on investment نیویش پر بھاو پڑتا ہے مدرک سویتی کی وجہ سے الف ویدھی میں یعنی شورٹر میں ارتویستہ کی نیویش کی دو کارنوں پر بڑھتا ہے نیویش جو ہے دو کارنوں سے بڑھتا ہے پہلا ہے اچھ مدرک سویتی اچھ مانگ کا سنکیت کرتی ہے اور کاروباریوں کو سجاؤ دیتی ہے کہ وہ اپنے اتپادن کا وزتار کریں اچھ مدرک سویتی ہے ہائی انفلیشن تب ہی ہوگی جب اچھ مانگ ہوگی ٹھیک ہے تو ہائی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے تو آپ کی جو ہے انفلیشن وہ ہائی جاتی ہے تو کجھوں بھی پروڈکٹ یا پروڈکشن کرتے ہیں جو کاروباری لوگ ہوتے وہ سجاؤ دیتی ہے کہ جو اپنا کا پروڈکشن ہے اسے بڑھائے جائے دوسرا ہے مدرک سویتی جتنی جاتا ہوگی کرج کی لاغت اتنی ہاں پہ کم ہوتی ہے آن انکم جو عام آدمی کی بات کری ہم نے شروع میں مدرک سویتی کا وقتیوں اور سنستاؤں کی آئے پر ایک جیسا پرباہ پڑھتا ہے مدرک سویتی میں بڑھو تل سے آئے کی نومینل ویلیو میں تھوڑا اضافہ ہوتا ہے جبکہ آئے کی جو واسٹک ویلیو ہے وہ اتنی رہتی ہے قیمت کے اس طرح بڑھنے سے الپویدی میں روپے کی جو کراہ شکتیوں کم ہو جاتی ہے لیکن درکال میں آئے کا جو اس طرح ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسی سمیویدی میں آئے دو وجہ سے بڑھ سکتی ہے مدرستی کی استطیاں اور کمائے میں بڑھو تل سے جی ڈی پی اوستی پکارک موجودہ قیمت پر جی ڈی پی کو اس طرح قیمت پر جی ڈی پی سے بھاگ دیا جائے کی پری کلپنا ایک سمیے میں آئے پر مدرستی کارک کا پربھاو دیتی ہے چھٹا ہے یہاں پہ بچت پر on savings اپنے پاس پیسا روک کر رکھنا ایک بودھے مطا پون آرتی فیصلہ نہیں رہ گیا ہے کیونکہ انفلیشن ڈیلی بڑھ رہی ہے اگر آپ نائنٹی فیفٹی میں دس ہزار روپے بچا کے رکھتے ہیں ایک ایک سامپل کی طور پر سمجھئے تو اس کی جو ویلیو ہے دو ہزار بائیس میں مات ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے بھی کیا سو اور روپے کے آسپاس رہ جاتی سو یا دو سو روپے لیکن اگر آپ کوئی انویسٹ کرتے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ کافی انکریز ہو جاتی تو پیسہ بچانا اب جو فیصلہ پہلے لوگ سیونگز کرتے تو وہ یہ کب صحیح نرنے نہیں رہ گیا اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں آر ڈی اے ایف ڈی میں اگر وہ آپ کو چار پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ پر ریٹن دیتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھئے جو انفلیشن ریٹ ہے ہمارا وہ بھی پانچ پرسنٹ کی آسپاس ہے تو جو پیسہ ہے وہ آپ کا وہ بڑھتا نہیں ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اس لئے لوگ جالا جلدی بینک جاتے ہیں اور اپنے پاس کم سے کم روپے رکھ کر ادھک سے ادھک روپے بینک کے بچت خاتم میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے مدرہ سفیتی کی شو لیڈر کوشٹ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں اپنا جھوٹا گھستے ہوئی لوگوں کو بار بار بینک جان میں اپنا مولیے خرچ جو سمجھ ہمولیے سمجھ وہ خرچ کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بچت در میں وردی ہوتی ہے لیکن ایسا مدرہ سفیتی کے علپ کالیوک پربھاؤ کی طور پر ہوتا ہے لمبی عفدی میں اچھ مدرہ سفیتی اردھویستہ میں بچت در کو کمجور کر دیتی ہے جب مدرہ سفیتی کم ہوتی ہے یا کم بچت کی سانت گراؤوٹ کے الکشن دکھاتی ہے تو علپ کال میں اس کے ٹھیک ویپریٹ اسٹیٹی پیدا ہوتی ہے اور درکال میں جو ہے آپ کی سیونگز وہ بڑھتی ہے مدرہ سفیتی کھرچ کی دونوں ہی پرکاروں جیسے ابھوک اور نیویش کو پروہ بیت کرتی ہے یہاں پہ دام بڑھنے سے ہمارے ابھوک کا اسطر نیچے آتا ہے کیونکہ وستوں اور سیواؤں کے لیے ہمیں جادہ قیمت یہاں پہ چکانی پڑتی ہے جو بڑھتے دام کے پربھاؤں کو روکنے کے لیے ہم لوگوں میں پرویرتی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ابھوک کے اس طرح میں کٹوٹری کر لیتے ہیں جس سے ابھوک پر ہونے والے کھرچ کم ہو جاتا ہے اسی طرح جب قیمتیں نیچے گڑتی ہیں تو اس کے ٹھیک ویپریٹ پریستیتیاں بنتی ہیں دوسری طرف مدرہ سفیتی نیویش کی کھرچ کو بڑھا دیتی ہے کیونکہ روپے ویٹ کی لاغت کم ہو جاتی ہے مدرہ سفیتی لینے والے کے لیے جو ادھار ہے مدرہ سفیتی ادھار لینے والے کے لیے یہاں پہ فائندے مند ہوتا ہے اسی کہتے ہیں انفلیشن پریمیم آن ٹیکس پہ دیکھتے ہیں اردھویستہ کے کر دھانچے پر مدرہ سفیتی دو طرح کی وکرتیاں پیدا کرتی ہیں پہلی ہے اپنے پرتکش اور اپرتکش کر دیتے سمیں کرداتاوں کو پرشان یہاں پہ ہونا پڑتا ہے پرتکش کر کیونکہ کل لاغت پر لگائی جاتے ہیں ایسے میں وسطووں کی بڑھی قیمت کی وجہ سے کرداتا کو زیادہ اپرتکش کر دینا ہوتا ہے اسی طرح مدرہ سفیتی کی وجہ سے کرداتا پر پرتکش کر کا بوچ بڑھ جاتا ہے کیونکہ کرداتا کی کل آئے اس سے بڑھ جاتی ہے اور وہ ادھو کارک ٹیکس لیپ کے اوپری سلیپ میں پہنچ جاتا ہے مدرہ سفیتی کی وجہ سے روپے کی جو واسطوی قیمت ہے وہ نہیں بڑھتی ہے اور وہ گر جاتی ہے اسی سمخصہ کو کہتے ہیں بریکٹ گریپ کچھ اردویستاؤں نے پرتکش کر داتاؤں پر ان وکریتیوں کی پربھاو کو روکنے کے لئے اپنے کر پرافدانوں کو اس طرح تیار کیا ہے دوسرا بات کرتے ہیں ہم یہاں پہ جہاں تک سرکار کی کر سنچے کی بات ہے وہاں پہ مدرہ سفیتی کی سکل کر راج کے ملے میں معمولی بڑھ اتری ہوتی ہے جبکہ کر سنچین کی واسط کی مدرہ سفیتی کی موجودہ در میں تلنا نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو سب ہر اردویستہ ہیں کر سنچین میں یہاں پہ دیری ہو جاتی ہے حالانکہ سرکار کو اپنے ادھار پر بیانچ کی بوچ کی ماملوں میں تھوڑا لا پہ ملتا ہے کیونکہ جو انفلیشن ہے اس سے ادھار دینے والے فائدے میں رہتا ہے یہ فائدہ حالانکہ راج کوش گھاٹے کی سم سائمی اسطر اور کل راشتی کرج پر نیبر کرتا ہے اگر سرکار اچھ راج کوش گھوٹے کی گھاٹی کی ستیتی میں ہیں تو مدر ستی جو ہے وہ کر کی روپ میں کام کرتی ہے جیسے مدر ستی کر جس کے جری سرکار لوگوں کے ویہ اور بھوگ میں کٹو کر اپنی خرچ کو یہاں پر پورا کرتی ہے نیچ پوئنٹ آتا ہے آپ یہ وینی مدر پہ بھی افیکٹ پڑتے ہیں ہر مدر ستی کے ساتھ مدر کا جو امول ہے وہ ہوتا ہے جبکہ ارتو ویستہ لچھلی مدر ویستہ کو اپناتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگے بھی کچھ دیئے گئے ہیں جیسے نیریات پہ اثر پڑتا ہے آیات پہ پڑتا ہے اور ویپار سندول اور ٹرین ٹیلنس اون امپلیمنٹ مزدوری پر سروجگار پر اون اکانومی پر ان سب پر جو انفلیشن سین پر پڑتا ہے ٹھیک آگے ہم بات کرتے ہیں انفلیشن ان انڈیا کے بارے میں بھارت میں مدرہ سویتی ہر ارتویستہ پربھاوی ویتی پرشاشن کے لئے مدرہ سویتی کی گھڑنا کرتی ہے کیونکہ مدرہ سویتی کی بہو پکشی پربھاو نے اسے جروری بنا دیا ہے بھارت اپنی مدرہ سویتی کی گھڑنا دو مولیو سوچی پر کرتا ہے جیسے تھوک مولیو سونچناک اور بھوکتا مولیو سونچناک تھوک مولیو سونچناک مدرہ سویتی جہاں میکرو لیول پر نیتیا بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے وہیں CPI مدرہ سویتی میکرو لیول کے ویشلیشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے WPI کی مدرہ سویتی ارتوی اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ wholesale price index ہوتا کیا ہے تھوک مولیو سونچناک اس کا جو پہلی بار استعمال کیا گیا تھا ہمارا 10 جنوری 1942 میں 10 جنوری 1942 کے ایک ہفتے کے لئے بنی تھی اس کے لئے 19 اگست 1939 is equal to 100 کو ختم ہو رہے ہفتے کو آدھا مانا گیا تھا اسے بھارت سرکار کے آدھک سلحکار کے کاریلوں کی طرف سے پرکاشت کیا گیا تھا سوطندر بھارت میں بھی اسی سنکھلہ کا پارن کیا گیا اور اس سوچی میں ادھک کمیڈی ڈیج کو سامل کیا کمیڈی ڈیج کو سامل کیے جانے انہیں تارکی مہت دیے جانے کی سندر میں کئی بدلاؤ آنے والے وقت میں ہوئے جن میں تھوک مولی سونچنانگ کے لئے آدھا ورز کا پرن لیکن بھی شامل تھا ابھی تک جو تھوک مولی سونچنانگ گیا وہ سات بار سنسوجت کیا چکا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں یہ آدھار ورز دیے گئے ہیں پہ پہلا ہے 1942 سے 1952 سے 53 آدھار ورز دوسرا 1961 1962 آدھار ورز 139 ورز تو ایسی یہ ساتھ ہیں آگے آتا ہمارا ریوائز وولسل پرائز انڈیکس ابھی ہم نے وولسل پرائز انڈیکس کے بارے میں بڑا جسے تھوک مولی سونچنانگ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں ریوائز وولسل پرائز انڈیکس کے بارے میں اس کا جو آدھار ورز 12 12 12 نئی تھوک مولی سونچنانگ کی سنکلہ نئی سنکلہ کا سرکار دوار یہاں پر گوشنا کر دی گئی ہے پرانی سنکلہ کا آدھار 2004 اور 05 تھا ٹھیک ہے باقی ہم اسے ٹیپ میں آگے پڑھیں گے آج جلدی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھینک ی ملتے